اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ آپ سب لوگ بلکل ٹک ٹاک ہوں گے ویلکم بیک ٹو مائی چینل تو جی میرے تردے کے شروعات آج ہو چکی ہے اور یہاں پر بن رہا ہے نیبرز کا ڈیک اب وہ لوگ بھی ہماری طرح بیٹھ کر بہار کریں گے ویدر کو انجوئے کیونکہ یہاں پر سارا دن بند کھروں کے اندر رہنا کافی گھٹن سی فیل ہونے لگتی ہے اور پھر بہار کر فریش ایر میں بیٹھنا فریش ایر ڈینا بہت ہی اچھا لگ رہا ہوتا ہے ویدر کو انجوئے کرنا اور آپ گرمیوں میں بھی انجوئے ہی کرتے ہو اور سلطیوں میں بھی باہر بیٹھ کے آپ دھوپ لے سکتے ہو تو کافی اچھا ہے ڈیک کا ہونا تو جی بچے ہیں آج کل گھر پہ اور سارا دن گھر میں ایک عجیب سائی ماحول ہوتا ہے سارا دن ان کو کچھ نہ کچھ کھا نہیں پینے کو چاہیے ہوتا ہے اور گھر کی کوئی چیز بھی اپنی جگہ پر نہیں ہوتی اور بس سارا دن آپ صفائی ہی کرتے رہو اور اپنی چیزوں کو ہی ٹھکانے لگاتے رہو ویسے تو اب last last days ہی رہ گئے ہیں ہر جگہ پر سکول اوپن ہونے والے ہیں بچوں کی جو ہیں ویکیشن ٹائم وہ ختم ہونے والا ہے اور ویکیشن ٹائم کے ساتھ ساتھ آئی تنگ گرمیاں بھی ختم ہونے والی ہیں جو کہ بہت ہمیں یاد آئیں گی سمر ٹائم یہاں پر بہت اچھا ہوتا ہے کیونکہ یہاں پر جیسے ہی ونٹر سٹارٹ ہوتا ہے تو پھر آپ برڈز کی طرح ہاں واپس ہی اپنے گھونسلوں میں جا کر چھپ جاؤ کیونکہ یہاں پر بہت زیادہ ٹھانڈ ہوتی ہے تو بہت زیادہ بہار نہیں نکلا جاتا اور بس پھر سمر کے ساتھ ہی ساری یہاں پر بہاریں بھی ختم ہو جاتی ہیں ویل آپ کچھ دن ہی رہ گئے ہیں اس لئے بہت زیادہ بچوں کو میں روک بھی نہیں رہی کہ یہ مت کرو یہ مت کرو کیونکہ ابھی تو سکول ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا اور پھر وہ لوگا آ جائیں گے اپنی روٹین پر اور پھر اتنی شرارتوں کا ٹائم نہیں ہوگا ان کے پاس ویل فیو مور دیز ٹو گو اس کے بعد پھر سب بچے بیزی بیزی اپنی اپنی روٹین پر اور گھر میں آئی تھی کچھ گروسری اور ہوتا ہے اس میں بچوں کا کافی سارا سنیک کیونکہ بچے گھر پہ ہیں تو ان کو آل ٹائم سنیک وغیرہ بھی چاہیے ہوتا ہے تو یہ تسارے سنیک کو آرینج کرنا بھی تھوڑا مشکل سا ہو جاتا ہے مشکل اس لئے کیونکہ ان سب چیزوں کو بچوں کی پہنچ سے تھوڑا دور رکھنا ہوتا ہے ورنہ پھر بچوں کی اگر نظر پڑ جائے تو بس سارا دن سنیکنگ کرتے ہیں اور اپنی مجھے سے اٹھا کر کبھی کچھ لے آتے ہیں تو میں لائی تھی یہ کچھ میرے پاس باسکٹس ان کے اندر آرینج کر کے رکھنے کے لئے اور پھر مجھے آئیڈی آیا کہ جو یہ چپس وغیرہ کے پیکٹ ہیں ان کو کسی ایسی چیز میں رکھا جائے گی یہ آرینج بھی رہے ہیں اور نظر بھی آتے رہے ہیں کہ ان میں سے کتنے اٹھائے جا چکے ہیں تو میں ان باسکٹس کے علاوہ جو یہ ارہم کی تھی کچھ بکشلز ان کے اندر بچے اپنی بکس وغیرہ رکھتے ہیں آرینج کر کے تو پھر میں یہ پاس یہ ایکسٹرہ پڑے ہوئے تھے تو میں نے سوچا کیونکہ اس کے اندر یہ جو پیکٹس ہیں ان کو اس طرح سے کھڑا کر کے رکھا جائے تو یہ کافی اچھی طریقے سے آرینج ہو جائیں گے کوکٹس کے پیکٹس رکھنے کیلئے میں لائی تھی دارار سٹور سے یہ باسکٹس یہ کافی سٹرڈی ہیں کافی اچھی ہیں اور سم ٹائم آپ کو دارار سٹور سے بہت ہی اچھی چیز مل جاتی ہے جس طرح کی نارمل باکی سٹور پہ ہوتی ہیں تو یہ کافی سٹرڈی ہیں تو میں ان کے اندر آرینج کر کے رکھ رہی ہوں یہ سارے کوکٹس دیکھیں کتنے اچھے طریقے سے یہ سارے سنیکس کے پیکٹس جو ہیں وہ آرینج ہو چکے ہیں اور اب ان کو میں رکھتوں گی پینٹری میں ایک سائٹ پہ تاکہ یہ بلکل سامنے بھی نہ ہو اور ہم بہت ہی ایزیلی سے ایک ایک پیکٹس جو ہیں وہ اس سے اٹھاتے رہیں اور جی ابھی ٹائم ہوا ہے تھوڑا سا باہر باک کرنے کا میں ڈیلی بچوں کو تھوڑی دیل کے لئے باہر لے کر جاتی ہوں تاکہ تھوڑا بچے بھی بھاگ دوار لیں پھر پارک میں انجوائے کر لیں اور میں بھی تھوڑی باک کر لیتی ہوں پھر ساتھ میں یہاں پر کسی کے ہاں بہت زیادہ آنا جانا تو نہیں ہوتا ہر وقت تو پھر جیسے ہی لوگ بھور ہوتے ہیں تو پھر بچوں کھلے کی پہاڑ نکر آتے ہیں یہاں پر سب کے گھروں کے ساتھ ہی پارکس وغیرہ ہوتے ہیں تو پھر بچے پارکس میں بہت زیادہ انجوائے کر لیتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کھیلتے ہیں تو کافی ٹائم اچھا گزر جاتا ہے یہاں پہ موسیقی موسیقی تو جی آج کیا بننے جا رہا ہے آج میں بنا رہی ہوں اپنے کچن میں کڑی پکوڑا بہت ہی فیمس سب کو بہت زیادہ پسند ہوتا ہے میں اس کو کافی ٹائم سے ٹرائے کر رہی ہوں اور یہ ہر بار جو ہے وہ ڈیفرنٹ سے بنتا ہے اب کافی پرکس کے بعد میں نے بہت ہی اچھا سا جو ہے وہ کڑی پکوڑا بنانا سیکھ لیا ہے میں آپ لوگوں سے شیئر کر رہی ہوں کافی پرفیکٹ بنائیں میں نے سب چیزیں جو ہیں وہ میرمنٹ کی حساب سے ڈالیں تھیں تاکہ کچھ بھی کم زیادہ نہ ہو پرفیکٹ بنے تو پھر میں نے لیا ہے ون یا ون ایڈا ہیف کپ یوگرٹ کا خالی یوگرٹ کو پہلے میں اچھے طریقے سے ویس کر لوں گی اس کو پھینٹ لوں گی تاکہ یہ بلکل سمود ہو جائے اور اس میں کوئی لمس نہ رہے اس کے بعد پھر میں اس میں ایڈ کروں گی ہاف اکپ بیسن کا اور پھر اس کو بہت ہی اچھے سے مکس کریں گے تو جی ہاف اکپ بیسن اٹ کرنے کے بعد اس کا بھی بہت ہی سمود سا پیش بن گیا ہے اس میں کوئی لمس نہیں رہا اور اب میں تقریباً ایک لیٹر کے قریب اس میں وارٹر اٹ کروں گی وہ بھی تھوڑا تھوڑا کر کے اور پھر اس کو سٹارٹ کریں گے بنانا میں نے ایک ساتھ نہیں ڈالا تھا سارا پانی یہ تھوڑا تھوڑا کر کے ڈالتی رہی تھی اور میں نے میرے پاس یہ بڑا والا مگ ہے اس میں جتنا پانی ہمینے میں بچا بھی لیا تھا پھر بعد میں جس طرح صورت پڑتی گئی تھوڑا جیسے یہ ٹھیک ہوتا ہے پھر میں اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے اور پانی آئٹ کرتی گئی اور جی اب اس کی پکنے کی تیاری دوسری طرف میں نے لیا ہاف کپ آئل اس میں چھے سے ساتھ لیے میں نے کالی مرچ اور ایک کڑی پتہ اور صاحب نے بہت ہی مزے کہ اس میں بہت ہی اچھا لگتا ہے جب اس طرح سے زیرہ کرکڑاتا ہے زیرہ لیا ہے میں نے اس کے ساتھ ون ٹی سپون اور ان کو اچھے طریقے سے تیل کے ساتھ پھونیں گے اس کے ساتھ ہی میں نے اس میں ڈال دیا ون سپون جن میں گاڑی پیسٹ کا بھر کے اور ڈالتے ساتھ ہی بڑی زوردار طریقے سے کرکڑانے لگ گیا اور بہت ہی چھنٹیں اڑھنے لگ گئے تو پھر میں نے جدی جدی سکو کر دیا کور تاکہ یہ اچھے سے ٹھنڈا ہو جائے دوسرے والے ٹھنڈا ہونا نہیں مطلب کہ جو اس کے چھنٹیں اڑھ رہے ہیں یہ اڑھنا بانت ہو جائے اور میں نے اس کے ساتھ ہی دوسرے طرف بنایا ہے تمارٹر کا پیسٹ ایک سے دو تمارٹر لیے تھے میں نے ان کو بہت ہی باریک سا اس طرح سے پیس لیا ہے اس کا پیسٹ سا بنا لیا ہے کیونکہ تمارٹر کا کافی اچھا فلیور آئے گا اور پھر اب میں اس میں یہ اڑھ کروں گی اور یہ اڑھ کرنے کے بعد اس میں جائے گا مرچوں کا پیسٹ مرچیں یہاں پر بہت زیادہ تکی ہوتی ہیں تو میں نے بس پتلا سا اس کا پیسٹ بنایا ہے ون ٹو سپون اس میں مرچوں کا پیسٹ اڑھ کروں گی تمارٹر اور مرچ کے پیسٹ کے ساتھ اس میں تھوڑی سی پیاس بھی جائے گی جو کہ میرے سامنے پڑے ہوئی تھی اور میں بار بار ان کو سکپ کر رہی تھی اور باقی چیزیں اڑھ کر رہی تھی پھر میں نے آخر کار ڈال ہی دیئے اس میں پیاس تقریباً ہاف اکپ کے قریب اس میں جائیں گے چھوٹے چاپڈ پیاس اور مسالوں میں جائیں گے اس میں یہ چار پانچ مسالے بیسک جو ہیں نمک، مرچ، کٹی ہلال، مرچ، حلدی اور ساتھ میں اس کے کٹا ہوا دھنیا یہ اڑھ کر کے اس کو بہت ہی اچھے طریقے سے بھونیں گے ساری مسالے کو میں نے بہت ہی اچھا سا مسالہ بھوننا تھا کافی دیر تک اب دیکھ اس میں بابل آنا سٹارٹ ہو گئے ہیں تو پھر اب میں اس میں ڈالوں گی جو بیسن اور ڈہی کا مکچر ہے وہ ڈالوں گی اس میں تھوڑا تھوڑا کر کے ویسے چاننے کی تذورت نہیں کیونکہ میں نے بہت ہی اچھے طریقے سے مکس کیا تھا لیکن پھر بھی احتیاط کے طور پر پھر چانن کر ڈال دیں تاکہ جو بھی تھوڑا بہت لمس ہیں اس کے اندر نہ جائیں موسیقی تو اچھے تھوڑا تھوڑا کر کے دہیے بیسن کا مکسچر ایڈ کر دیا اور اب اس کو بھول جائیں اور دوسری طرف آتے ہیں پکوڑے بنانے کی تیاری پر کیونکہ اب یہ بہت دیر تک پکے گا اور پکوڑے یہاں پہ بنا سٹارٹ کرتے ہیں پکوڑوں کے لئے اگین پیاس چاہیے اس کو پیاس چاپ کیے میں نے ساتھ میں اس میں تھوڑا سی آلو بھی ایڈ کیے ویسے اس میں آلو بہت زیادہ لوگ ایڈ نہیں کرتے لیکن تھوڑے بہت آلو جو ہیں وہ پکوڑے کو تھوڑا اچھا ٹیسٹ دیں گے تو کیا برا ہی ہے ڈال لیتے ہیں تھوڑے آلو بھی بیچ میں کیونکہ کبھی کبار تو پکوڑے بنتے ہیں تو بندہ ویسے بھی ساتھ میں ایک دو کھا لیتا ہے اور اس میں ساتھ جائے گا کرش دھنیا بہت ہی اچھے سے چاپ چاپ کر کے میں نے اس میں ڈالا ہے اور آلو کو بھی کافی باریک سا میں نے پتلا سا کاٹ کر اس میں ڈالا ہے تاکہ پکوڑوں کے ساتھ آلو بھی جلدی گل جائے اور بہت زیادہ ٹائم نہ لے اور اس میں ڈالوں گی مسالے جس میں ہے نمک مرچ کٹی لال مرچ اور اس کے ساتھ دھنیا پاوڈر تھوڑا سا گرہ مسالہ پاوڈر اور اس کے ساتھ ہلدی اس خالی مسالے کو ہم کریں گے اچھے سے مکس اس کو پڑنچے کریں گے تاکہ مسالہ جو ہے وہ سارے آلو اور پیاس بھی اچھی طریقے سے لگ جائے اور پھر بعد میں اس پہ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا سٹارٹ کریں گے ایک ہی بار بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ مجھے بہت زیادہ پکوڑے کا پتلا پیٹر نہیں چاہیے تھا اتنے سے پیٹر کے لیے آدھے سے پونہ کپ پیسن کافی ہو گیا اور لاس میں میں نے اس میں ڈالا ہاف ٹی سپون بیکنگ سوڑے کا اور اس کو اچھی طرح سے مکس کر کے تو اس کے مزددار سے اب میں بناوں گی پکوڑے موسیقی پکوڑے تیل میں ڈالنے کے بعد ان کو میں بلکل بھی سپون نہیں لگاؤں گی ایک سے دو مینٹ تک پکوڑے خود ہی بنتے رہیں گے ایک طرف سے اور پھر ان کی کریں گے سائٹ چینج اور اس طرح سے باقی سارے پکوڑے ڈال کر ان کو ڈن کر لیں گے اور کتنے پیارے لگ رہے ہیں تیل میں پکتے ہوئے یہ پکوڑے موسیقی موسیقی ماشاء اللہ ماشاء اللہ پکوڑے بہت اچھے بنے ہیں ان کا تیس پہ کافی اچھا ہے اور کافی سوفٹ سے یہ بنے ہیں اور بہتی پرفیکٹ سے ہو جائیں گے یہ گھڑی کے اندر جا کے موسیقی ماشاء اللہ سے کافی دیر پکنے کے بعد جتنی گاڑی مجھے چاہیے تھی اتنی گاڑی کڑی تیار ہو گئی ہے اور پکوڑے بھی اس میں آڑ ہو چکے ہیں اور اب بنے گا دوسرے طرف اس کا مزدار سا تڑکا جو کہ ہے دیسی کھی کا تڑکا اس میں دیسی کھی ڈال کے دو تین سے چار لال گول مرچر ڈالیں گے اور اس کے ساتھ ہی زیرہ ان کو اچھی طریقے سے بھون کے مکس کر کے تو اس کو ڈال دیں گے کڑی کے اوپر اور یہ تڑ تڑ کرتا ہوا تڑکا جو ہے اس کو اور بھی اس کے فلیور کو اٹھائے گا اور پھر اس کو کریں گے دیکھا آپ نے ماشاء اللہ کیا ہی اس کی خوشبور اور کیا ہی اس کی آواز ہے جی اس میں شو کر کے جانے کی اس کے دھڑکے کی آواز ہے اور ساتھ میں ہماری وائٹ رائس بھی ہو چکے ہیں کیونکہ کڑی پکوڑا رائس کے بغیر ادھورے ہیں رائس کے ساتھ بہت مزدار لگتے ہیں تو جی ہمارا تو میل ہو گیا ہے آج کار ریڈی لاسٹ میس پہ کریں گے تھوڑا سا دھنیا سپرنکل اور جی بہتی زبردست کڑی پکوڑا with the rice اب میں انجوئے کروں گی آپ لوگ بھی میری اس ریسپی سے ضرور بنائیے گا اور انشاءاللہ آپ لوگ کی بھی کڑی بننے والی ہے بہت زیادہ پرفیکٹ اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو میری یہ ریسپی کیسے لگی تو جی انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک نیو ویڈیو کے ساتھ اور اگر آپ میں سے کوئی میرے چینل پر نیو ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہاں ساتھ میں بانے بیل آئیکن کو بھی ضرور دبائیے گا تاکہ آپ تک میری ہر ویڈیو کی اپ ڈیٹس جل سے جل پہن جائیں تینکیو سو مچ فر وچن سی اوال سون تل دن تک کیر بائی بائی این اللہ حافظ